اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی زرینہ زرینہ خاتن سوفلال میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار جالیدار نرمنم سوفٹ ہمارا یہ رائز کےک بن کر تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ ریسیپی بہت آسان کھانے میں بہت ہی مزیدار آپ اسے کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ دودھ کے ساتھ ناشتے میں بہت مزیدار ریسیپی چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں چاول میں نے لئے ہیں دس سے بارہ ٹیل سکون اور نائٹ کے لئے میں نے بھگوٹیا تھا اب ہم انہیں بارک پیس لے گے جس طریقے سے بھی آپ پیس نہ چاہیں میں گرینڈر میں پیس لوں گی نہیں بارک چینی ہم لیں گے چھے کے ساتھ ٹیل سکون اگر آپ بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ برابر کی چینی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو سبکرائب ضرور کیا کریں اسے ہماری حوصلہ افزاری ہوتی ہے بیل آئیکن کا بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ پھولتے رہے فیس بک انسا گرام ٹک ٹک پہ ہمارا پیج فورو لائک شیئر کریں چاول آپ کو اس سے بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ لے سکتے ہیں چاول اب اس میں ڈال لیں گے ہم چاہ سے پانچ تیبل سپون کوئل یا گھی جو آپ کے پاس ہے چاولوں کو ہم نے پیچھ لیا ہے اب ہم پاول میں نکال لیں گے اویل ہم نے پیچھتے وقت نہیں لیا تھا اب لیں گے ہم اویل 6 سے 7 تیبل سپون اویل لیا ہے 1 تیبل سپون ہم لیں گے بیکنگ پاوڈر یہ کسی بھی بیکری کی دکان سے مل جاتا ہے اس سے ہمارا کیک فولا فولا سا بنے گا جالی دار ایک گھنٹا لے لیں گے ہم 2 تیبل سپون ہم سوڈی لیں گے آپ اس کی جگہ میدہ بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی جالی دار دانے دار بنے گا ہمارا کیک اب ہمیں کاؤن لیں گے اس میں سادہ پیپر رکھ لیں گے 3 سے 4 پیپر رکھیں ہمیں سکتے ہیں سکتے ہیں ہلکا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں باول میں بھی لگا لیں گے ہلکا سکتے ہیں اب یہ پیپر کر دیں گے سکتے ہیں اب ہم نے جو بیٹر بنایا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے بسی اللہ بسی اللہ اب ہمیں ایک اور سادہ پیپر لیں گے اس طرح اس طرف اس کے کھولیں تاکہ کیک ہمارا جلینا پری ہٹ کر لیا ہے ہم نے اون کو اب ہم اندر کیک رکھ دیں گے پہلے ہمیں سٹینڈ رکھ دیں گے بسم اللہ اب ہم اوپر سے کور کر دیں گے پیپر کے ساتھ ایک سو بیس ڈگری پہ ہم نے پری ہٹ کیا تھا اب ہم چاریس منٹ کے لیے رکھ دیں گے پیک ہمارا ماشاءاللہ بن چکا ہے اس طرح سے ہم نے اس میں تیلی ڈال کر دیکھی بلکل ساپ سکری پیپر ہم نے نکال لیا ہے پلیٹ پہ رکھ لیا اب ہم اس کا پیپر ہٹ آر دیں گے اب یہ تھوڑا گرم ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہمارا یہ رائس کیک بن کر تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ ریسیپی بہت آسان کھانے میں اتنا ہی مزیدار آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے سبسکرائب ضرور کریں لائک شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے ملتے ہیں آگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ